اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارا آج کا ٹوپک ہے آرڈرنگ آف کارڈینل نمبرز اچھا تھوڑا سا اگر آپ ریبال کریں کہ کارڈینل نمبرز جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی اگر دو سیٹس ہیں اس کا سائز کیا ہے اب ظاہر ہے فائنائٹ سیٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا کارڈینل نمبر تو اس کے جو اندر نمبر آف ایلیمنٹس ہوں گے وہی ہوگا مثال کے طور پر اگر کسی سیٹ کے اندر 3 ایلیمنٹس ہیں تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو کارڈینل نمبر ہے وہ 3 ہے لیکن ہم نے ان فائنائٹ سیٹ پہ دیکھا تھا کہ ان فائنائٹ سیٹ میں کیونکہ ہمارے پاس مشکل یہ تھی کہ اس کے اندر جو نمبر آف ایلیمنٹس ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو ہم نے جو ہے کوئی بھی دو اس کی کیٹیگریز بنائی تھی ایک ہے پوزیٹیو انٹیجرز کا سیٹ اس کی کارڈینلیٹی جس کو ہم نے ایلف نوٹ سے ریپریزنٹ کیا اور جو ہمارے پاس دوسرا سیٹ ہے جو کہ نون ڈینیوگریبل ہے which is set of unit interval 0 1 اس کی جو کارڈینل نمبر ہے اس کو ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا سی سے تو کوئی بھی ایک ایسا سیٹ کوئی بھی ایک ایسا انفائنائٹ سیٹ جو کہ ایکوپرٹینٹ ہو سیٹ آف پوزیٹیو انٹیجر کے ایکوپرٹینٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ون ٹو ون کورسپونڈنس موجود ہو سیٹ آف پوزیٹیو انٹیجرز کے ساتھ تو ایسے تمام سیٹ کی جو کارڈینلیٹی ہے وہ ایلف نوٹ ہوگی لائک ریشنل نمبر کی جو کارڈینلیٹی ہے یا اس کا جو کارڈینل نمبر ہے اسی طرح سیٹ آف انٹیجرز اس کا جو کارڈینل نمبر ہے وہ بھی ایلف نوٹ ہے لیکن ایسے تمام سیٹس جو ایکوپرٹینٹ ہوگا سیٹ آف یا یونٹ انٹرول کے لائک ریل نمبر کا جو ہمارا سیٹ ہے اس کا جو کارڈینل نمبر ہوگا وہ اس کو ہم ریپریزنٹ کر رہے تھے سی سے تو یہ دو کٹیگریز تھی انفائنائٹ سیٹ کے کیس میں ایک پوزیٹیو انٹیجرز کا سیٹ اور دوسرا یونٹ انٹرول آئی کا ٹھیک ہے تو پوزیٹیو انٹیجرز کا جو سیٹ ہے اس کا کارڈینل نمبر ہم نے اس کو ریپریزنٹ کیا تھا الف نوٹ کے ساتھ اور جو ہمارے پاس یونٹ انٹرول آئی ہے اس کا جو کارڈینل نمبر ہے اس کو ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا سی کے ساتھ اب یہ ہمارا جو ٹوپک ہے آرڈرنگ آف کارڈینل نمبرز اس ٹوپک میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو دو سیٹ سے ان کے جو سائزز ہیں اس کو آپ کس طرح سے کمپیر کریں گے کمپیریزن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان میں سے بتانا چاہتے ہیں کہ کون سا سیٹ بڑا ہے اور کون سا سیٹ چھوٹا ہے سائز کے لحاظ سے تو فائنائٹ سیٹ کی کیس میں تو یہ بہت ایزی ہے لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک سیٹ میں تین ایلیمنٹس ہیں تو اس کی کارڈینلیٹی چھوٹی ہوگی دوسرے سیٹ کے اگر اس سیٹ میں فائیو ایلیمنٹس ہوگی لیکن what about ان فائنائٹ سیٹ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الف نوٹ کی جو کارڈینلیٹی ہے وہ چھوٹی ہے ریل نمبر کی کارڈینلیٹی سے یا آپ کہہ لیں کہ پوزیٹیو انٹیجرز کا جو سیٹ ہے اس کا جو سائز ہے کیا وہ ریل نمبر کا سیٹ کے سائز سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس چیز کا آنسر ہم دیں گے ordering of کارڈینل نمبر کے اندر یعنی order کا مطلب ہے ہم ترتیب دینا چاہ رہے ہیں کارڈینل نمبر کو ٹھیک ہے تو چلے اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں so before going to the definition just میں آپ کو تھوڑا سا recall کرا دوں ہم نے ایک definition پڑھی تھی کہ cardinal number of a وہ برابر ہوگا cardinal number of cardinal number of set b کے اگر a اور b کے تنمیان one to one correspondence exist کرتی ہو مثال کے طور پر ہم نے اگر کہا تھا کہ a set کے اندر اگر جیسے کہ اگر تین elements ہیں a b and c اور دوسرے میں بھی ہونے پاس اگر تین elements ہیں one two and three تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دونوں sets کی جو cardinality ہے یا ان کی ان دونوں کی جو cardinal number ہے وہ same ہیں دونوں کی تری تری cardinal number ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ان دونوں sets کے درمیان one to one correspondence بنا سکتے ہیں وہ کس طرح سے کہ اگر میں a کو one پہ map کر دیتا ہوں like اور b کو میں three پہ map کر دیتا ہوں اور c کو میں two پہ map کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس mapping کے through میں نے one to one correspondence show کر دی ہے یعنی کہ یہ function جو ہے جو a اور b کے ترمیان ہم نے define کیا ہے یہ one to one بھی ہے اور on to b ہے one to one کیسے ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارا domain set ہے a b and c اس کا جو image ہے وہ a کی ہے جیسے a کا image one ہے b کا image three ہے c کا image two ہے a set کے اندر جتنے بھی elements آ رہے ہیں ان سب کا image جو ہے وہ unique ہے that's why it is one to one on to b ہے on to کیسے دیکھتے ہیں کہ جو target set ہے آپ کا b اس میں آپ دیکھیں جتنے بھی elements ہیں ان کا کوئی نہ کوئی pre image مل رہا ہوا جیسے one کا جو ہے one جو ہے وہ a کا image ہے تو one کا pre image a ہو گیا اسی طرح two جو ہے وہ c کا image ہے تو two کا pre image c ہے اور three کا pre image b ہے so that's why f is also one to one and on to تو ہم کہیں گے کہ جو cardinality of a ہے وہ cardinality of b کے برابر ہے لیکن اگر میں ایک اور set a لے لیتا ہوں like اس میں ہم لگ دیتے ہیں a b and c اور جو دوسرا set ہے ہمارے پاس ایک b ہے جس میں ہم لگ دیتے ہیں one four and five اب ہم اس کو اگر mapping define like a کو میں one پہ map کر دیتا ہوں اور b کو میں four پہ map کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور c کو میں five پہ map کر دیتا ہوں اچھا اس میں ہم ایک اور element لے لیتے ہیں b کے اندر like six لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو function define کیا ہے اس function کو ہم نام دے دیتے ہیں g ٹھیک ہے یہ g جو function ہے وہ a to b ہے اب یہ جو function میں نے define کیا یہ one to one تو ہے کیونکہ a کے اندر جتنے بھی elements ہیں ان کا ایک unique image آ رہے ہیں like a کا image one ہے b کا image four ہے c کا image five ہے لیکن یہ function onto نہیں ہے ٹھیک ہے here g is one to one کیونکہ ہر ایک element کا image unique ہے but g is not onto onto کیسے نہیں ہے onto اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر آپ target set b میں دیکھیں تو target set b کے اندر آپ کو ایک element یہ والا ملنا ہے six اس six کا کوئی آپ کو pre image نہیں ملنا یعنی کہ a کے اندر ایسا کوئی element نہیں ہے جس کا image six ہو تو according to the definition ایسا جو function ہوتا ہے وہ onto نہیں ہو سکتا onto کے لیے یہ ضروری ہے کہ target set کے اندر جتنے بھی elements ہیں اس کا کوئی نہ کوئی pre image آپ کو ملے لیکن اس case میں ہم نے دیکھا کہ جو six ہے اس کا جو pre image ہے وہ کوئی نہیں ہے تو ایسے case میں ہم کہیں گے کہ g جو function ہے وہ صرف one to one ہے اور onto نہیں ہے میں نے ایسا کیوں کہا ایسا اس وجہ سے کہا کہ اگر آپ a کی cardinality دیکھیں یہاں پہ وہ less ہے b کی cardinality سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ cardinality of a is less than cardinality of b اگر g جو ہے وہ صرف one to one ہو اور onto نہ ہو لیکن اگر کوئی function دیا ہو general from a to b اور آپ کو نہ بتا ہو کہ وہ صرف one to one ہے یا onto b ہے یعنی کہ جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا پہلے والی function میں کہ یہ one to one بھی تھا اور onto بھی تھا تو آپ اس کو simply ایسے بھی لکھ سکتے تھے کہ cardinality of a is less than equal to cardinality of b یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کو یہ idea نہ ہو کہ یہ function onto بھی ہے یا نہیں اگر one to one ہے صرف one to one ہے اور onto کا نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ onto ہو اور ہو سکتا ہے onto نہ ہو تو اس صورت میں ہم یہ لکھیں گے کہ less than اور equal to ٹھیک ہے less than اس وقت ہوگا اگر وہ صرف one to one ہو اور one to one کے ساتھ اگر وہ onto بھی ہے تو پھر ہم equality بھی لے لیں گے جیسے کہ اس case میں دیکھیں گے equal وہ آرہا تھا کیونکہ یہ onto بھی تھا one to one بھی تھا لیکن یہ والا جو ہمارے پاس function تھا جس کو ہم نے g سے represent کیا تھا یہ صرف one to one تھا onto نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے صرف less than کا symbol use کیا ہے تو in general اور بھی function اگر one to one ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ cardinality of a is less than equal to less than اور equal to cardinality of of b یہاں پہ جو word emphasize کرنا وہ ہے اور کا اور کا مطلب ہوگا یا وہ less than ہوگا یا equal بھی ہو سکتا ہے equal ہو سکتا ہوگا اگر وہ onto b ہو ٹھیک ہے تو اب یہی definition یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ let a and b be two sets we say that cardinality of a is less than or equal to cardinality of b if there exist a one to one جس کو injective بھی کہتے ہیں injective function from a to b ٹھیک ہے the above relation between cardinal numbers are well defined that is the relation are independent of the particular sets involved یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس a equal to a dash k اور b جو ہے set b وہ ایک اور set b dash k equal to and ho then ہمارے پاس کیا ہوگا کہ cardinality of a is less than equal to cardinality of b if and only if cardinality of a dash is less than equal to cardinality of b dash a a h 1 2 3 and 4 then b kya o k b is k proper subset ho chahe k proper subset misal k to 1 2 ho s k k k subset ہے اب آپ دیکھیں کہ اے کی کارڈنیلیٹی یا بی کی جو کارڈنیلیٹی ہے وہ ہمیشہ لیس ہوگی اس سے اچھا یہ اُلٹا میں نے لے لیے یہاں پہ اے کو ہم لے لیتے ہیں چلیں اس کو ہم اے کی جگہ اس کو ہم بی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بی بیا پراپر سب سیٹ آف اے کیونکہ یہ اُلٹا ہو گیا تھا اب بی جو ہے یہاں پہ پراپر سب سیٹ ہے اے کا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بی کی کارڈنیلیٹی ہے وہ لیس ہے کس سے اے کی کارڈنیلیٹی سے یہ ایک جنرل ڈیزرٹ ہے کہ اگر آپ کا ایک سیٹ اے موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کا آپ کو ایک پراپر سب سیٹ لے لیتے ہیں بی تو جو اس کا جو پراپر سب سیٹ کی جو کارڈنیلیٹی ہوگی وہ ہمیشہ لیس ہوگی اے کے جس کا وہ پراپر سب سیٹ ہے تو this is obvious جس کو ہم اگزامپل سے بھی دیکھ سکتے ہیں نا اگزامپل ٹو پر آجاتے ہیں کہ اگزامپل ٹو میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو n ہے یہ کوئی فائنائٹ کارڈنیل ہے فائنائٹ کارڈنیل کا مطلب ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی فائنائٹ سیٹ موجود ہے جس کا کارڈنیل نمبر جو ہے وہ n ہے ٹھیک ہے اب ہم مثال کے طور پر ایک سیٹ لے لیتے ہیں ہے کہ let a be a فائنائٹ سیٹ اور یہ فائنائٹ ہے اور یہ سب سیٹ ہے کس کا let a be a فائنائٹ سب سیٹ آف پوزیٹیو انٹیجرز p یہ آپ کو پاس بتا ہے کیا ہوتا ہے 1 2 3 and so اور یہ والا سیٹ ہے ٹھیک ہے then آپ دیکھیں گے کہ جو کارڈنیلٹی آف a ہے وہ کبھی b equal نہیں ہوگی کارڈنیلٹی آف p کے کیوں کیونکہ a جو ہے وہ فائنائٹ سب سیٹ ہے p کا مثال کے طور پر a can be 1 2 3 4 اب p جو ہے اس کی کارڈنیلٹی کیونکہ یہ infinite سیٹ ہے اس کو ہم نے الف نوٹ کہا تھا p کی جو کارڈنیلٹی ہے last lecture میں ٹھیک ہے اب a کیونکہ اس کا کوئی فائنائٹ سب سیٹ ہے تو فائنائٹ سب سیٹ جو ہے اس کی کارڈنیل اس کا جو کارڈنیل نمبر ہوگا وہ کبھی b کارڈنیل نمبر آف p کے equal نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ چھوٹا ہی ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ thus we can write کارڈنیل آف a is less than کارڈنیل آف p کارڈنیل نمبر آف p یعنی a آپ کو کوئی بھی سب سیٹ ہو p کا اس کا جو کارڈنیل نمبر ہوگا وہ ہمیشہ کارڈنیل نمبر آف positive integer سے چھوٹا ہی ہوگا اب کیونکہ کارڈنیل نمبر آف a کو ہم نے n سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے تو n should be less than elf not elf not کیا ہے یہ ہم نے last lecture میں پڑھا تھا کہ elf not جو ہے basically positive integer کا جو کارڈنیل نمبر ہے وہ اس کو ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا اب n کیا ہے n کوئی بھی نمبر ہو سکتا 0 1 2 3 & 4 اس کا مطلب ہے ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ zero is less than one and one is less than two and two is less than three and so on جو بھی نمبر ہوں گے کہ ہمیشہ elf not سے چھوٹے ہی ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ n is less than elf not n can be zero n can be one n can be two and so on n کوئی بھی نمبر ہو ہمیشہ جو بھی نمبر n ہوگا وہ ہمیشہ اس elf not سے چھوٹا ہوگا تو اس example two میں ہم نے دیکھا کہ کوئی finite subset ہو کسی positive integer کا تو وہ جو اس کی جو کارڈنیل نمبر ہوگا وہ ہمیشہ چھوٹا ہوگا اس positive integer کے کارڈنیل سے ٹھیک ہے تو یہ ایک ہم نے size کی comparison کی ہے ایک finite subset کا size ہے اور دوسری طرف positive integer کا جو size ہے تو ہمیشہ finite subset کا جو size ہوگا وہ چھوٹا ہوگا positive integer کے size سے اب اگزامپل 3 پہ آ جاتے ہیں کہ اگزامپل 3 میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک positive integers کا set consider کیا ہے اور دوسرا set ہم لے رہے ہیں unit interval i کا ٹھیک ہے positive integers کا جو set ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے one two three and so on ٹھیک ہے اور جو unit interval i ہے اس کو ہم کیسے represent کرتے ہیں zero one سے یا closed interval zero one ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ x belongs to r such that x is less than equal to one and greater than equal to zero ٹھیک ہوگیا تو اب دیکھیں ہم یہاں پہ ایک function define کر رہے ہیں which is f from p to i اور define اس طرح سے کر رہے ہیں کہ f of n کس کے برابر one over n کے اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ positive integers میں سے آپ n کو put کریں گے یعنی اس کا جو domain set ہے وہ p ہے اور target set کیا ہے یہ i ہے اب domain میں سے آپ کوئی element لے مثال کے طور پہ one آپ لے سکتے ہیں تو one کا جو image آئے گا وہ one over one آئے گا which is one اور یہ کس کو belong کرتا ہے کہ i کو belong کرتا ہے اسی طرح اگر میں two لے لیتا ہوں two کا image کیا آئے گا one by two one by two کا مطلب ہے point five یہ بھی کس کو belong کرتا ہے یہ بھی i کو belong کرتا ہے اب اسی طرح f of three اب three کا جو image آئے گا وہ one over three ہے one over three کا مطلب کیا ہے zero point three three and so on اب یہ بھی کس کو belong کرتا ہے یہ بھی i کو belong کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی number کا بھی آپ image لیں یعنی n کی جگہ یہاں پہ n کی جگہ کوئی بھی number اگر آپ put کریں positive integers میں سے اس کا جو بھی image آ رہا ہوگا وہ اس i کے اندر آ رہا ہوگا تو ہمارا claim یہ ہے کہ یہ جو function ہم نے define کیا ہے from p to i this is one to one function one to one function کا مطلب کیا ہے کہ آپ p کا p set کا p set کے اندر جو elements موجود ہیں اس کا جو image آئے گا وہ unique آئے گا ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں one two three and four جتنے بھی آپ images find کرتی جائیں گے ان سب کے جو images ہیں وہ unique آئے گا کوئی بھی image repeat نہیں ہوگا جیسے two کا image point five ہے تو three کا image point three ہے اسی طرح جب آپ دیکھیں گے کہ f of four کا image جو ہے وہ بھی کوئی different آئے گا ٹھیک ہے یعنی unique یہ آنا چاہیے اب اب اس کو mathematically proof بھی کر سکتے ہیں تو proof کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی function ہو اس کو ہم mathematically کس طرح سے proof کریں گے کہ وہ one to one ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم suppose کر لیتے ہیں کہ let f of n1 is equal to f of n2 n2 ہم suppose یہ کر رہے ہیں کہ n1 اور n2 کوئی دو numbers ہیں ٹھیک ہے جو کہ positive integers کو belong کرتے اور ہم نے suppose یہ کر لیا ہے کہ n1 کا جو image ہے وہ برابر ہے n2 کے image کا ٹھیک ہے تو ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ جو n1 اور n2 ہیں یہ دونوں سیم نمبر ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ان کے images برابر ہیں تو وہ جو numbers ہیں n1 اور n2 وہ بھی برابر ہوں گے تو کیسے ہم proof کریں گے f of n1 کا کیا مطلب ہے f of n1 کا مطلب ہے one over n1 اور f of n2 کا مطلب ہے one over n2 ٹھیک ہے اب اگر آپ both sides reciprocal لے لیں تو یہ برابر آ جائے گا n1 is equal to n2 تو ہنس proof کہ یہ جو function ہے یہ one to one ہے تو اگر یہ function one to one ہے تو according to the definition کیا ہوں according to the definition ہم لکھ سکتے ہے کہ cardinality of p is less than equal to cardinality of i یہ ہم نے definition پڑھا تھا کہ دو sets کے ترمیان اگر وہ injective function exist کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ہمارے پاس جو cardinal number ہوتا ہے وہ less than or equal to کی form میں لکھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ f جو ہے function ہے from p to i اور وہ injective function تھا اس سے پہلے والی سلائیڈ میں ہم نے proof کیا اس کو تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ cardinal number of p is less than equal to cardinal number of i ٹھیک ہے on the other hand یہ بھی ایک چیز ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ cardinal number of p جو ہے وہ cardinal number of i کی برابط ابھی میں نہیں ہوگا کیوں یہ ہم اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سے recall کریں تو جو positive integer ہے وہ denumerable set ہے اور i جو ہے وہ یعنی unit interval وہ non denumerable ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی جو p کا جو cardinal number تھا اس کو ہم نے الف ڈاٹ کہا تھا اور جو i ہے اس کا جو cardinal number ہے اس کو ہم نے کس سے represent کیا تھا small c کے ساتھ یہ دونوں جو cardinal number ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جو آپ کا p ہے وہ denumerable set ہے اور i جو ہے یہ non denumerable set ہے تو اس کا مطلب ہے cardinal number of p is not equal to cardinal number of i تو a کی option پھر ہمارے پاتھ بچ جائے گی کہ cardinal number of p is less than cardinal number of i کیونکہ یہاں پر ہم کیا کہہ رہے تھے یہاں پر ہم کہہ رہے تھے یا تو وہ less ہوگا یا equal ہوگا اب equal والی condition تو ختم ہوگئی ہے equal تو نہیں ہو سکتا تو پھر a کی condition بچ گئی ہے کہ وہ less ہی ہوگا cardinal number of p is less than cardinal number of i یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو elf not ہے اس سے چھوٹا ہے سی سے چھوٹا ہے تو last جو topic تھا اس میں ہم نے infinite یا transfinite cardinal numbers میں دو cardinal numbers پڑے تھے ایک elf not اور ایک small c تو اس example کی طرح ہم نے یہ proof کر دیا ہے کہ جو elf not ہے وہ c سے چھوٹا ہے تو یہ ہماری companies آگئی ہے یہاں پہ تو اگر آپ example two کو اور example three کو ملا دیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ zero is less than one and one is less than two and less than upto so on اور یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ elf not سے less تھا سارا کا سارا اب ہم نے example three میں پڑھا ہے کہ elf not جو ہے وہ less than c ہے تو یہ آگے بھی اس کو extend کر دیں گے کہ elf not جو ہے وہ less than c ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ example three جو ہے ہماری ختم ہو گئی ہے اب اب آ جاتے ہیں example number four پہ example number four میں ہم نے ایک infinite set لیا جو کہ a ہے so ہم claim یہ کر رہے ہیں کہ so a contains a subset which is denumerable now تھوڑا سا اگر آپ recall کریں ہم نے ایک result پڑھا تھا کہ کوئی بھی infinite set ہے اگر آپ کے پاس اس infinite set میں آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کو ایک subset ایسا لازمی ملے گا جو کہ denumerable ٹھیک ہے ہم نے ایک theorem کے کیا تھا کہ every infinite set contains our denumerable subset تو یہاں پر دیکھیں یہ وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ let a be an infinite set so a contains a subset which is denumerable اس کو اگر آپ example کے تو اگر سمجھنا چاہیں کہ جیسے real number کا set ہے ٹھیک ہے real numbers آپ کا infinite set ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہم کا infinite set ہے اور P کیا ہے P اس کا subset ہے R کا real numbers کا so آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو P ہے یعنی کہ positive integer کا جو ہے set where P is denumerable یہ کیا ہے یہ denumerable یہ جس میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک example دیئے تو یہاں پر بھی وہی لکھا ہوئے کہ اگر آپ کا کوئی infinite set ہو تو اس infinite set کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا subset لازمی ملے گا جو کہ denumerable ہوگا denumerable تو مطلب کیا ہے وہ countable ہوگا ٹھیک ہے so accordingly for any infinite set a we have دیکھیں یہاں پر ہم نے جیسے ہی اس example پر آئیں اس example پر آئیں اس example میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ P کا جو cardinal number ہے وہ less ہے کس سے less than or equal to cardinal number of R in fact یہ equal to تو نہیں ہو سکتا less ہی ہوگا ٹھیک ہے تو elf not جو ہے وہ cardinal number ہے P کا اور R کی جو cardinal number ہے وہ کیا ہے وہ C ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہہ سکتے ہیں ہم یہاں اس example 4 میں کہ اگر A جو ہے کوئی infinite set ہوگا اور اس کا کوئی نہ کوئی subset آپ کو لازمی ملے گا جو کہ denumerable ہے اور denumerable کا جو cardinal number ہوتا ہے denumerable set کا جو cardinal number ہوتا ہے وہ elf not ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ elf not جو ہے وہ less than or equal to ہوگا cardinal number of a کے تو یہ ایک general result ہے کہ elf not جو ہے وہ ہمیشہ less than اور equal to ہوگا کسی cardinal number of infinite set اے کے یہ equal to بھی آ سکتا ہے equal to اس وقت ہوگا مثال کے طور پر اگر میں ایک set لینے تا ہوں P positive integer کا set ٹھیک ہے اور P کا ایک اور subset میں لے لیتا ہوں دیکھیں P ہے آپ کا ایک infinite set ہے اب infinite set کے اندر میں ایک subset لے لیتا ہوں E set of even numbers اب E جو ہے وہ clearly آپ کو پتہ ہے subset ہوگا P کا تو یہاں پر دیکھیں دونوں کی جو cardinality ہے وہ elf not ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس case میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ cardinality of P is equal to cardinality of E تو یہ جو equal to کا sign ہے وہ اس وجہ سے بھی آکھا ہے real numbers کی case میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ strictly less ہے strictly less کا مطلب کیا ہے کہ یہ equal to نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن اس example میں ہم نے دیکھا کہ اگر دو infinite sets اس طرح کے ہیں جیسے کہ P ہے اور set of even numbers ہے تو دونوں کی cardinality same ہے کیونکہ set of even numbers بھی جو ہے وہ denumerable ہے اور set of positive integer وہ بھی denumerable ہے تو اس case میں آپ دیکھیں کہ اس کی cardinality کی elf not ہے set of even numbers اس کی بھی جو cardinality ہے وہ elf not ہوتا ہے اس case میں ہمارے پاس دونوں کی جو cardinality وہ same تو in general آپ کے پاس اگر کوئی infinite set ہے تو وہ اس کی جو cardinality ہوگی وہ یا تو greater ہوگی یا برابر ہوگی کسی اپنے اس کے subset کی cardinality سے اور جس کو ہم نے elf not کہا ہوئے کیونکہ بس جو subset ہوگا وہ ہمیشہ denumerable ہوگا چلیں اب ہم اس کو آج کے topic کو یہاں پر ختم کہہ لیں